قریباً چودہ سو ورسوں سے دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمان اپنی ساری زندگی پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں زکاة عدا کرتے ہیں اور کم از کم جیون میں ایک بار حج کرتے ہیں اس امید سے کہ آخرت میں جنت نصیب ہوگی لیکن ماں کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں ماں کے پیرو تلے جنت بتایا گیا ہے اسلام میں عبادت کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ نیک برطاو کرنے اور اس کی خدمت کا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے بیشتر مقامات پہ جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری عبادت کرو اس کے ساتھ فوراں اللہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو انسانی رشتوں میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ اسلام کی نگاہ میں ماں کا ہے اس کے بعد باپ کا ہے ایک صحابی نے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کن کے ساتھ حسن سلوک کروں اچھا سلوک کن کے ساتھ کروں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے ساتھ فرمایا اس کے بعد پھر فرمایا ماں کے ساتھ پھر فرمایا اس کے بعد تو پھر فرمایا ماں کے ساتھ چوتھی مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے ساتھ تو انسانی رشتوں میں والدین کے میں سب سے بڑا مقام جو ہے ماں کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اگر ہندو دھرم میں دیکھیں تو سبھی دیویوں کے نام سے پہلے ما لگا ہے ما درگا، ما کالی، ما لکچمی، ما سرسوتی رامائن میں بھگوان شری رام اپنے شری مک سے ما کو سورگ سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں مہا بھارت میں جب یکچ دھرم راج یودیسٹیر سے سوال کرتے ہیں کہ بھومی سے بھاری کون تو یودیسٹیر اپنے جواب میں کہتے ہیں ماتا گرو ترہ بھومے ہیں مطلب ماتا اس بھومی سے کہیں ادھک بھاری ہے ماں ہے سو جب بڑی بھی ہو جاتی ہے اور بٹا بھی جوان ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی اپنے بچے کی بھلائی سوچتی رہتی ہے اپنا چھاتی گھدوں بھی لکھلا کرتے ہیں بڑھ کرتی ہیں اس لئے ماں کی مہتہ بہت زیادہ ہے جن نی جن بھومش ہے سرگاتہ بھی گریہ سی ماتا کماتو اسی باپ سے سمجھ میں آتا ہے یہ تو میں بھی ان لوگ کیوں میں لکھا ہے عشور نے جب کائنات کی تعمیر کر انسان کو زمین پر بسانے کا تصور کیا ہوگا یقیناً اس وقت ماں کا اکس بھی اس کے ذہن میں آیا ہوگا کیونکہ ماں ہی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں نہ کوئی چھلکپٹ اور نہ ہی کوئی سوارت ہے اس رشتے میں اگر نہیت ہے تو انت گہرائی لیے چھلکاتا ممتا کا ساغر یہی وجہ ہے کہ سبھی دھرموں میں ماں کی اہمیت کا اہدہ سب سے اوپر ہے اپنے سہیوگی ویڈیو جرنلسٹ کے ساتھ شمی محمد ہزاری باغ چھارکھن